کہ ان کا دل خوش ہو جائے گا اور وہ بھی بہت اچھا ریزرٹ بہت تیزی سے ملے گا اور یہ آپ لوگوں کی ہی ریکویسٹ پہ ہے کہ میں ہمیں کوئی ایسی کریم بتائیں کہ ہماری شادی ہے نزدید ہمارا چہرہ بلکل صاف ہو جائے ہمارا رنگ صاف ہو جائے چھائیاں جو بہت دیر قسم کے ہوں ختم ہو جائے دالت پہ ختم ہو جائے پراؤن پیل ہیں وہ ختم ہو جائے مدھم ہو کے تو اگر آپ نے اسی طریقے سے اس کو استعمال کیا اور بعد میں آپ نے اپنی سکن کی کس طرح سے کیر کرنی ہے اور اس ریزرٹ کو پوراور کس طرح سے رکھنا ہے وہ بھی آپ کو کسی ویڈیو میں بتائیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کا ریزرٹ پوراور رہنے والے ٹھیک ہو گیا جیسے ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں سکن کے کسی مسئلے کے مطلق سکن سپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بہت مہنگی مہنگی کریمی لکھ کے دیتے ہیں کبھی ہمیں سوٹ کر جاتے ہیں کبھی نہیں دیتے سکن پر کوئی الرجی ہو جاتی ہے بہت اسکرین کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کی سکن پر آرڑی کوئی انفیکشن ہے کوئی الرجی ہے خارش ہے سکن سرخ ہو جاتی ہے بہت حد سے زیادہ سنسٹیل ہے تو آپ اس کو استعمال مت کیکلے پہلے آپ نے سکن کو دیکھ کریے اس کے بعد اس کی استعمال کریے ٹھیک ہو گیا آپ جلدی سے مجزہ کی طرف آتے ہیں تاکہ جن کا جس طرح کبھی مسئلہ ہے ان کے مطلق کو اسکرین سے انشاءاللہ دالہ ٹھیک ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے جی تازہ دودھ لینا ہے دو کھانے کے چمچ تازہ دودھ دائیں کا لے لیں بہت زیادہ مجبوری کے حالت میں آپ میلک پیک استعمال کر سکتے ہیں جبکہ تازہ دودھ زیادہ آپ کو پائدہ دے گا آپ کو دو کھانے کے چمچ لے لیجئے احتیاط سے دھیان سے سنیے گا اور گلیسریم بھی آپ نے دو کھانے کے چمچ لے لیں سینک اوکسائیڈ کریم آپ نے ایک کھانے کا چمچ لے لیں کیسٹرول بھی ایک کھانے کا چمچ لے لیں اور ہائیڈروجن پار اوکسائیڈ سلوشن جیوں ہے وہ آپ نے ایک چائے کا چمچ لیں ایک چائے کا چمچ لیں ایلو ایرہ جیل جو ہے آپ کو فریش مل جائے تو توپ پیسٹ ہے آپ کو پہنچ زیادہ فائدہ دے گی ان کیس آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ مارکٹ میں بہت آسانی سے مل جاتے ہیں کسی اچھے کمپنی کے لے لیجئے ایک کپ چھوٹا چائے والا جو ہوتا ہے وہ آپ پڑیٹرمن ای کے کیپسل آپ کو میڈیکل سٹور سے ایویان کے نام سے مل جائیں گے پانچ حدد وہ لے لیجئے آپ کے آسانی کے لیے میں نے ٹک لے دیا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی رہی ہے تمام چیزوں آپ نے جب لے لی ہیں تو کسی پانچ کا باؤل لیجئے اس میں وان بائی وان چیزوں کو ایک ایک کر کے ایڈ کرئے اور مکس کرتے جائے اچھی طرح سے کہ آپ کو پورا یقین ہو جائے کہ یہ چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں یہ بہت ضروری ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہ کلیم کی شکل میں آ جائے گا چیک ہو گیا محفوظ کر کے پڑھ میں رکھ لیجئے اور دن کے ٹائم دو تین گھنٹے لگائیے اور رات پر ہی لگے رہنے دیجئے جس طرح سے مباکی کریمز لگاتے ہیں لگا کے اس کو جھجب کا لیجئے سکن میں اور سو جائے آپ اسے گردن پر استعمال کریں بازوں پر استعمال کریں آپ کے ہاتھ پاؤں بھی چمک جائیں گے تو اسی حساب سے اگر آپ کو زیادہ بنانی ہے کہ آپ اسے اپنے ہاتھوں پاؤں پر بازوں پر گردن پر بھی استعمال کر رہے ہیں تو آپ کیا کریے ان چیزوں کو ڈبل کر لیجئے اس سے حساب سے سب کو پتا ہوگا کہ اگر ہم دو چپ لیں گے الویرا جیل کے باقی چیزوں کا بھی ایک ایک چمچ پر آ دیں گے تو اس کے ساتھ کوشش کریے کہ آپ ایک عدد ملٹی ویٹیمن وہ کھا لیا کریں رات کو کوئی تینشن کی بات نہیں ہے یہ بہت ہی انتائی کارامت نسخہ ہے اس سے بہت اچھا آپ کو ریزرٹ مل جائے گا چلے کہ داغ دبے ختم ہو جائیں گے ایکنی کے نشانیں وہ ختم ہو جائیں گے آپ کی چھائیاں جتنی پرانیاں ختم ہو جائیں گے فراؤنٹیل ختم ہو جائیں گے داغ دبے ختم ہو جائیں گے تو اس کو آپ نے پندرہ دن استعمال کیا نا دھو ٹائم تو انشاءاللہ آپ کا چیرہ آپ کو اٹھ دیکھیں گے اتنا پردشش اور صاف ستھرا ہو جائے گا آپ آ جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارا ریزرٹ جو ہے وہ پندرہ سے بیس دن کے اندر لازمی لازمی اور انشاءاللہ لازمی مل جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سکرین کو چھوڑ دیتی کیا میں اس لئے رہی ہوں کیا آپ کی سکرین کو میں آتی نہیں کرنا چاہتی کیا لالچہ ہمیشہ سے بری بلا رہا ہے کہ آپ کو اچھا ریزرٹ ملے گا آپ کہیں کہ پانچ دن اور کر لے تو پانچ دن اور کر لے تو یہ چیز اچھی نہیں ہے یہ آپ کو اس لئے بتایا گیا ہے کہ آپ جو اتنا زیادہ وریڈ رہت ہے کہ سکرین کو لے جو بہت زیادہ کومنٹس ہیں کہ میں آپ کو پتا ہوگا آپ کچھ ایسا بتا دیتی لیکن یہ پھر بھی آپ کو بہت ہے کہ آپ کے ساتھ بتایا گیا ہے اور کم مقدار میں وہ کیمکلز ہم نے استعمال کیا اور یہ آپ کی سکرین کے لئے بہت زیادہ نقصانیں نہیں ہیں آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا مہم آرڈروجن پر اکسائڈ سے تو سکن زیادہ جائے گی ایسا نہیں ہے یہ سوپس میں بھی استعمال ہوتی کرینز میں بھی استعمال ہوتا ہے تو آپ یہ پریشان نہیں ہونا جتنے مقدار میں ہمیں یہ چاہیے تھا ہم نے اس کو ایڈ کیا ہے اور تو باقی چیزیں ہم نے ایڈ کیا ہے اس سے ہماری سکن کو یہ نقصان پہنچنے نہیں دیکھ ٹھیک ہو گیا اب اس پر میں آپ کو جتنے بھی بتاتی جاؤں گی جب تک آپ مطمئن نہیں ہوں گے آپ اس کو استعمال نہیں کریں آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو لازم استعمال کریں کیونکہ میں نے شیئر آپ لوگ کے ساتھ کیا ہے کیونکہ جس طرح سے آپ نے سکن کی کیا رہے ہیں اس طرح سے آپ لوگ کی بھی کیا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جو یہ تو ہو گئی ہماری کرین اب پندرہ سے بیس دن میں ریزلٹ مل جانے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیجئے گئے میرا مشغرہ ہے آپ لوگوں کو کہ سکن کو حکمت کیجئے اور اس کے بعد آپ کو اچھی پیڈے کرین جو ہے اس میں بہت سستی بھی ملتی ہے مہنگی کرین بھی ملتی ہے جیسے کہ آپ پون سکیم لے لیتی ٹو ہنڈرڈ تک آ جائے گی آپ اس کو جب چھوڑیں تو اس کو صبح اور شام لگانا شروع کر دیتی اولے کرین میں آپ اس کو استعمال شروع کر دیتی یا اگر آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو آپ سمپل ٹپک کرین جو ہے وہ ذرا بھی مہنگی نہیں ہے آپ وہ لگانا شروع کر دیں صبح اور شام فیرم لگوی آپ لگاتی ہیں لڈکیات زیادہ تروہی استعمال کرتی ہیں آپ اس کا استعمال جاری کرتے ہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے باقی آپ ہلکہ 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 ہوتے میں ایک دو بار زیادہ نہیں ایک دو بار پکٹن کا پکٹن کا استعمال کر لیجئے کرین لگا لیجئے یہ کوئی اتنا مجھ کے کام نہیں ہے سکن کی کیر کے لیے سب کرنا پڑتا ہے اگر آپ کیر ساتھ ساتھ کرتے رہیں تو آپ کی سکن پر دوبارہ سے کوئی بھی مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا ساتھ میں آپ نے ڈائیٹ کا کیل رکھئے دودھ نازمی پیچئے اگر دودھ پینے سے آپ کو کسی کی سمسی کوئی میری طرح الہچی ہے تو آپ فوٹس کا استعمال کر سکتے ہیں جوس پیچ سکتے ہیں وہ بہت بہترین ہوتا ہے سکن کے لیے سب آپ لوگ کو پتا ہوگا سب جیوں کا استعمال کرئے تو آپ کیر کریں گے جب ہی ہے اگر دیکھیں نا ہم کپے دونے کے بعد اس کو ساپ کر کے جب پہنتے ہیں تو اگر ہم اس کو پہنتے جائیں پہنتے جائیں دیلی اور ان کو دوئے نہیں تو آخر کار دس نہیں بارہ نہیں پندرہ بیس دو ہفتے دو مہینے بعد اس نے میلہ ہونا شروع ہوئی جانا ہے اگر ہم اس کے ساتھ کے ساتھ کیر کرتے رہیں گے تو پھر وہ میلہ نہیں ہوگا وہ خراب نہیں ہوگا چیک ہوگئے اسی طرح سے یہ پتہ نہیں یہ مسالک کچھ خمج میں آپ لوگ کے حق کی ہے کہ نہیں لیکن باہرحال میں نے آپ لوگ سمجھانے کے لئے دیئے کہ آپ لوگ سکن کی کیر کریں گے آپ کو ریزلٹ ہی سے ملے گا تو اس کے بعد اس کی کیر کیجئے تاکہ یہ خراب نہیں ہوگا آپ کی سکن پر دوبارہ سے چاہیاں دعوت اپے نہیں بنیں خود کو ساف سکھا رکھیں سکن کی کیر کیجئے کوئی زیادہ مہنگی نہیں سسٹی کریم کا استعمال شروع کر دیجئے جو لوگ ساتھیں نہیں ہو اگر دیکھیں آپ کو یہ کریم میں سے کوئی نہیں استعمال کرنا جاتے جو میں نے آپ کو بات میں بتائی ہے تو اب میں آپ کو ایک اور سیکرٹ بتاتی ہوں کہ آپ کو ہومیوں کی ایکنی کیور کریم لے لیجئے یہ یلو ڈپی میں ہوگی پچاس سے ساٹھ روپے میں آپ کو ملے گی آپ اس کو سکو شام لگانا شروع کر دیجئے بینہ کسی ٹینشن کی کیسے اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کہ ان گرلز کے لئے جو پندرہ سولہ سترہ سال کی ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ان کے چہرے پر اگر ایکنے وغیرہ ہیں تو یہ ان کے لئے بیسٹ ہے ایکنے کے نشان ہے ان کے لئے بیسٹ ہے رانگوڑا کرنے کے لئے بہترین ہے سکن پر کسی قسم کو کوئی ایلرجی ہے تو اس کے لئے زبردست ہے اگر آپ کی سکن پر صرف دانے باریں گیاں تو ان اس کے لئے بہت زبردست ہے اس کو میں لگ سے ویڈیو بھی انشاءاللہ کل یا برسا تک لائی ویڈیو بناوں گے اس میں بھی آپ کو دکھا دوں گے سکر کو تاکہ آپ کو آسانی دے اس کا استعمال بھی بتا دیں یہ سب آپ لوگوں کے لئے ہی ہے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ جو چھوٹی ایج کی لڑکیاں بیچاری مجھے پرمنٹس کرتی ہیں تو میں نے کبھی بھی انہیں جوش میں آکے یہ نگازی آپ لوگ یہی کر لیں کیونکہ میں بلکل اپنی جان چھوڑانے کے لئے آپ کی سکن نہیں خراب کر سکتی کہ ہاں آپ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ایسا پلکل نہیں چاہتی جو آپ نہیں سمال آپ کو کرنے چاہیئے وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیئے آپ اپنی ایج کو دیکھیں اپنی سکن کو دیکھیں کہ وہ کتنی سینسٹیب ہے ابھی سے آپ ان چکروں میں پڑ گئیں تو باتیں آج سکروں میں بہت ہاری ہو گئی ہیں بہت سارا ٹائم آپ لوگ کے لئے لئے تو مقصود صرف یہ ہے کہ جو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے اتنی نینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب پڑ لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز اس پاک پا سبسکریں پاکثو اید